چین کی کورونا ویکسین سینو فارم کو منظوری کو لے کر سوالوں میں ہے ویچو سینو فارم نے ویکسین کے اثر کو لے کر کوئی ڈیٹا ساجہ نہیں کیا پچاس فیزدی ایفکیسی والی ویکسین کو ویچو کی منظوری پر سوال اٹھ رہے ہیں برازیل جیسے کئی دیش سینو فارم کو واپس کر چکے ہیں اور اس کے باوجود ویچو نے اس کو منظور کیا ہے تو کیا چین پر ویچو مہربان ہے کیا چین پر آخ مون کا ویچو ساتھ دے رہا ہے اس کا اور کیا یہ ویچو کی بھومکا کو بہت سندگز بناتا ہے آئیے بگ وال پر اور گرافکس دکھاتے ہیں آپ کو پھر چلیں گے اپنے ایکسپرٹس کے پاس دیکھیں سینو فارم جو چین کی ویکسین ہے اور ویچو نے جس کو منظوری دی ہے اس کے بارے میں بہت الگ الگ طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں ایفکیسی ماتر پچاس فیزدی اور اس ویکسین کو چین منظوری دے رہا ہے ماتر پچاس فیزدی ایفکیسی والی چین کی ویکسین کو کورونا کو لے کر و ایچو نے چین پر کوئی کارروائی نہیں کی اس کو لے کر و ایچو پر لگاتار سوال اٹھتے رہے کورونا پر چین کے خلاف جانچ میں نرمی برتی گئی یہ بھی و ایچو پر سوال اٹھ رہے ہیں تیڈروز جو و ایچو کے چیف ہے ان پر سوال اٹھ رہے ہیں دنیا میں چین پر سوال اٹھنے کے بعد بھی و ایچو کا رخ نرم بنا ہوا ہے کیوں یہی تو سب سے بڑا سوال ہے اشوک سار ابھی بتا رہے تھے میں گرمید سار آپ کے پاس آؤں گا گرمید سار آسٹریلین میڈیا کے حوالے سے بریٹین کا اخبار یہ لگاتار کوٹ کر رہا ہے لگاتار امریکہ کی انویسٹیگیشن ایجنسیز کے پاس ڈاکومنٹ لگیں یہ خبر آ رہی ہے کہ 2015 سے سار سی او وی ٹو نام کے وائرس پر پی ایلے کام کر رہی ہے یہ بائیو ویپن ہے کیا ڈبلو ایچو کو اس پر جانچ نہیں کرنی چاہیے گورو میں ایک بات پکی ہے کہ ڈبلو ایچو اور چائنہ کے اندر میں سار گانٹ ہے ان کے اندر میں کمپلیکسٹیز ہیں دیکھئے 1999 سے ہی چائنہ نے وائرس کے اوپر میں ریسرچ کرنا شروع کر دیا تھا اور ریپورٹ کے مطابق 2002 اور 2003 جب سار سا آیا تھا اس میں بھی ان کی کمپلیکسٹی تھی اور اس ریپورٹ کے مطابق جس کا آپ نے ذکر کیا ہے 2015 میں یعنی کی جب سے یہ کوویٹ شروع ہے اس کے پانچ چھ سال پہلے جو چائنہ کے ملیٹری سائنٹسٹ ہیں اور جو ان کے ٹاپ ہیلتھ آفیشلز ہیں وہ اس پر کام کر رہے تھے کہ کس پرکار سے اس وائرس کا بائیو ٹرریزم بائیو ویپن اور لڑائی کے لیے استعمال کی آزا سکتا ہے انفیکٹ دیکھئے ایک بات پکا ہے سچ اور فیکٹس کو کوئی چھپا نہیں سکتا ہے اور جس پرکار سے ابھی ڈاکومنٹس کے اندر میں سچ نکل رہا ہے وہ چائنہ اس کے اوپر میں کیا سام کر رہا تھا کس پرکار اس کو بائیو ویپن کی طرح استعمال کرنے بلکل اور دنیا بھر میں اس کو لے کر ایک رائی بھی نہیں دیکھتی کیا اس کو اب سنیو تراشت میں اسمودے کو نہیں اٹھانا چاہیے کیا WHO کا اسمودے پر سکت نہیں ہونا چاہیے سوال تو یہی ہے میں آشوک صاحب آپ کے پاس ہوں لیکن دیپک کیونکہ آپ ایک ویرالجسٹ ہیں آپ کا اس پر کیا مت ہے کیا WHO کو اور گمبھیر ہونا چاہیے تھا اور WHO کی بھومیتہ پر ہی سوال اٹھنا WHO کے لیے بہت بڑی شرم کی بات definitely گورو جی اس پر clarity تو لانے پڑے گی WHO کو کیونکہ اتنے سارے questions اٹھ رہے ہیں کیونکہ involvement کتنا رہا ہے کیا رہا ہے حالانکہ science community سے آپ پوچھیں گے کسی researches پوچھیں گے تو اس چیز کو ہو سکتا وہ ڈپلومیٹکلی آنسر کرے گا جیسا میں ہمیشہ کرتا آیا ہوں لیکن چونکہ WHO involved تو اس کو definitely باہر آنا پڑے گا سارے چیزوں کو لے کر clarity کے ساتھ میں without any biased approach without any ambiguity کسی چیز کو clarity کے ساتھ میں یہاں پر پیزنٹ کرنے پڑے گی وہ بہت important ٹھیک ہے اور clarity نہیں ہے جو کی بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت دنیا کے سامنے clarity ہونی چاہیے کہ corona virus کہاں سے آیا اڑی زومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برچ پار